ناظرین اپنی پارٹی کی طرف سے ابھی یہاں پر کنڈیٹس کا اعلان کیا گیا ہے اور اس میں پارلیمنٹری الیکشن جو آنے والے ہیں اس میں اشرف میر سرنگر کے کنڈیٹ ہوگے اور ساؤت کشمیر کے کنڈیٹ زفر مناس ہوں گے اشرف صاحب کتنا ڈیفرنٹ آپ مانتے ہیں دوہزار چودہ الیکشنز میں جس طرح سے آپ عمر عبدالعہ کو ہرایا تھا آج بڑی سچویشن ڈیفرنٹ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی آپ جیت پائیں گے مجھے نہیں لگ رہا یہ کوئی چیلنجنگ الیکشن ہے کیونکہ آج لوگوں کو پتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے لوگ بہت ڈیلیوزن میں تنگ آ چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ جو وراشتی جمعاتے ہیں ان سے کیا آج تک اچھی ہو گیا ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت جمہور کشمیر اپنی پارٹی کی بنیاد ڈالی جب لوگوں کو یہاں ضرورت ہی لوکل ریپریزنٹیٹیوز کی انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ جمہور کشمیر اپنی پارٹی جتنے بھی پارلیمنٹ کینڈیز اٹھائیں گے اور ہم ان میں کامیابی حاصل کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم نے دے فرس سے جب سے پارٹی بنائی ہے لوگوں کے بیچ میں رہے ریچ آؤٹ کا پروگرام ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں اور آج وہی لوگ ہمارے حق میں فیصلتہ ہی کریں گے سرنگر کیا پہلے کنڈیٹ ہے جو نامنیٹ ہوئے ہیں کسی پارٹی کی طرف سے ابھی کوئی بھی پارٹی جو ہے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی ہے کہ کون سا کنڈیٹ ہوگا اگر وہ کنڈیٹ الان کرتی ہے تو کون آپ مانتے ہیں وہ میں گیس ورک نہیں کر سکتا ہوں دوسری پارٹیوں کے ریگارڈنگ لیکن یہ دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں کی سرنگر ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہمارا ہے عام طور سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر پارلیمنٹ میں جانے کے بعد کشمیر کو ہی بھول جاتے ہیں جس طرح سے پچھلے کہیں ایک سالوں سے کوئی بھی بات نہیں ہو رہی ہے جو پارلیمنٹ میں یہاں سے نمائندے چن کے گئے تھے اگر اب نمائندے چنے جاتے ہیں تو کیا مین ایجنڈا آپ کا وہاں پر جو رہے گا جس کے لئے آپ بات کریں گے دیکھئے یہی تو مین کنسرن ہے پچھلے تیس چالیس سال سے جتنے بھی پارلیمنٹ جمہو کشمیر سے گئے ہیں دلی آج تک انہوں نے جمہو کشمیر کی بات نہیں کی ہے تاکہ یہ ہے کہ کوئی ایسا بھی کوئی بڑا پروجیکٹ وہاں سے لایا ہوگا جو جمہو کشمیر کے لئے ہوگا مجھے انہیں لگ رہا جو بھی گئے ہیں آج تک یہی وجہ ایک فیلئر ہوا ہے کہ لوگ پارلیمنٹ الیکشن میں انٹرس نہیں رکھتے ہیں کیونکہ کینڈیٹس جو چوز ہوتے ہیں صحیح نہیں ہوتے ہیں آج ہم نے ٹھان لیا انشاءاللہ جب ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے انشاءاللہ جمہو کشمیر کے لوگ جب ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے انشاءاللہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے بقا کیلئے بات کریں گے اور سب سے زیادہ اپنی عزت اپنے وقار کو واپس لانے کی کوشش کریں گے شکریہ تو آپ نے دیکھا کہ محمد اشرب میر سرنگر کے اپنی پارٹی کے کنڈیٹ ہو گئے اور آپ جبکہ یہاں پر پارلیمنٹ الیکشن بڑے جلدی یہاں پر منقض کیے جائیں گے اس کے بعد یہ پہلی پارٹی ہے جس میں یہاں پر سرنگر کے کنڈیٹ جو اشرب میر ہوں گے لیکن ابھی باقی پارٹیوں نے کوئی بھی ڈسکلوجر نہیں کیا ہے کہ کون ان کے پارٹیز کے کنڈیٹس ہوں گے فردوسلائی جانان مانی جے کے نیوشوری سٹین سر مبارک مبارک مبارک